سنا تھا کہ تریف وہ تیا جو کہ کوئی دوسرا کرتا ہے لیکن میں نے یہ نہیں تھا سنا کہ کوئی دوسرا تریف کرنے کے اوپر جو مجبور ہو جاتا ہے میں بات کروں اکشر پٹیل کی جب پالنگ کیا یار اس بندے نے چھے وکٹے لئے ہیں وہ بھی انگلینڈ کی ٹیم کی بات کرتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہوتی ہیں بنگلہ دیشہ زیمبابوے ہم پھر کیا سکتے تھے ہاں اکشر پٹیل نے کوئی اتنی اچھی پرفارمس نہیں دی وکٹس لئے ہیں کس کی انگلینڈ کی ہم پاکستانی یارے بڑے زیادہ خوش ہیں اکشر پٹیل کی پرفارمس کو لے گئے جلدی جلدی کہ آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اکشر پٹیل کی بالنگ دے کے کتنا زیادہ مزہ آیا ہے آپ کو اور بھائی کو انسٹا کے لائک پر فالو کرنا نہیں بولنا لنکھ آپ کو نیچے ڈسکرپشن ملے گا اور اکشر پٹیل روی چندر اشوین کیا یہ دنیا کی نمبر 1 جوری بانگی ہے اگر سپن اٹیک میں بات کی جائے ٹیسٹ میچ کی یہ وہ ہی انگلینڈ کی ٹیم ہے جس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں چھے سو کیا تھا یہ وہ ہی انگلینڈ کی ٹیم ہے جس نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں کسی بھی ایننگز میں دو سو نہیں کیا اب تیسرے ٹیسٹ میچ کی پہلے ایننگز میں ایک سو بارہ یہ انگلینڈ کو کیا ہو گیا یا انڈیا کی بالنگ بڑی اچھی ہے مجھے لگ رہے ہیں انڈیا کی بالنگ بڑی اچھی ہے انگلینڈ کی ٹیم کا تو بیڑا گرگ کر دیا ہے انڈیا کی بالنگ نے انگلینڈ کی ٹیم کا جو بیڑا گرگ کر گیا رکھ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میری سبات سے اگری کرتے ہیں یہ نہیں ہی نیچے کامل باکس میں مجھے ضرور بتائیں کیونکہ پاکستان سے یار پتا ہے بات وہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا یا کوئی دشمن جب آپ کی طریف کرتا ہے نا تو اصل طریف اسے ہی کہتے ہیں ہم ہم پاکستان سے آپ کی طریف کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جو بالر تھے اکشر پٹیل انہوں نے اپس انہوں نے اپسلیوٹلی بریلینٹ جو ہے وہ بالنگ کیا چھے وکٹے لئے ہیں اس کے ساتھ اشوین نے جو بالنگ کیا ہے مجھے جب صبح انڈیا میچ کھلنے آیا مجھے لگا کہ انڈیا یار اپنے دو فاس بالر لے گا ہے شاید انڈیا کو مستانہ کر دے لیکن وہ دو سپینر جو تھے نا انہوں نے میچ کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا تھا اکشر پٹیل کیا بات کر لو روی چندر اشوین تو پچھلی سیریز سے یار اچھی پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں اشوین تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹیسٹ کانا بیس پینر ہے یار اشوین ہسٹری کا ٹیسٹ کا بیس پینر ہے مجھے لگتا ہے کہ اشوین کیونکہ جس طرح کی وہ بالنگ کرتا ہے سو بھی مار لیتا ہے ایننگز میں رنز بھی کرتا ہے بالنگ بھی کرتا ہے تو ایسے آل رونڈر چاہیے یا ٹیسٹ میں ایسے آل رونڈر پاکستان کو بھی چاہیے ایسے آل رونڈر باقی ٹیموں کو بھی چاہیے کہ اشوین جاسے آل رونڈر اور یقین میں نے دل خوش کر دیا ہے روی چندر اشوین اور اکشر پٹیل کی بالنگ نے اب انگلینڈ 112 کر کے یہ سوچے کہ میں ٹیسٹ جیت جاؤں گا اور انگلینڈ یہ کہے کہ میں ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیلوں نیوزیلینڈ کے ساتھ نہیں بھائی جن نہیں اب انڈیا ڈن ہو چکا ہے کہ انڈیا فائنل کھیلے گا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں انڈیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا اور انڈیا جیت بھی سکتا ہے کیونکہ انڈیا کی جو سپیڈ پکڑی ہوئی ہے انڈیا نے اپنی کنسسٹینسی سے جیتے آ رہی ہے انڈیا کی ٹیم اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کرنا ہے اگر انڈیا کی ٹیم فائنل میں جائے گی بیسٹ بیشیز ہیں ایشیا کی ٹیم کو جیتے آئے گی نا تو خوشی ہوگی چاہے وہ انڈیا یا چاہے سری لنکا یا پاکستان ہے پاکستان جیتے گی تو زیادہ خوشی ہوگی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو اگر انڈیا جیتے گی پھر بھی بڑی خوشی ہوگی اب انڈیا نے اسٹریلیا کو ہرایا تھا کوئی روز روز تو اسٹریلیا کو ہرا تا نہیں ہے اور کوئی روز روز تو اسیا کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ اسٹریلیا میں کھیلنے بھی نہیں جاتی نہ ہرا تھی اب صدیوباد ایسے ہسٹری ہسٹری میں کہہ ساتھ ہوں کہ انڈیا کیریٹ کار کیا تھا ادھر تو آپ کو پتا ہے بات کرتے ہیں آج کے میچ میں ایک سو بانہ آرامزن اگر انڈیا جہاں سے تین ساڑھے تین سو بھی کرتا ہے تو انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ میٹھے پیچھے چلا جائے گا ابھی بھی انڈیا پیچھے ہی ہے لیکن انڈیا ادھر ساڑھے تین سو تین سو کر دیتا ہے اب انڈیا کو تین سو dixو کی لیڈ مل جیے گی انڈیا کو تین سو ڈائیسو کی لیڈ مل جیے گی تو انڈیا انگلینڈ کا واپس ہی کرنا I think مشکل ہے کہ ناممکن والی چیز بان کے آئے گی سامنے آپ کو کہا لگتا ہے کہ انگلینڈ کیا یہ تیس میں جیتے گا مجھے لگتا ہے کہ 70-80% اب انڈیا یہ تیس میچ ہی جیتے گا کیونکہ انڈیا نے اپنی کلاس شو گیا ہے انڈیا مجھے یہی بڑی بات اچھی لگتے کہ انڈیا کی جو ٹیمن اپنی گلتیوں سے سیکھتی ہے بس ٹیلیا میں پہلا ٹیس میچ انڈیا 36 کے اوپر آلوٹ ہوئے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ویراد کھولی چلا گیا ہوا ہے ہمارے پاس مین پلیئر نہیں ہمارے پاس شامی نہیں اس نے یہ دیکھا کہ دوسرا ٹیس میچ جیتنا کس طرح ہے اور سیریز کس طرح جیتنا ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس انہوں نے بولا کہ جو ہیں ان سے کام لیں اسے ٹیس میچ میں انڈیا جیتا ہے پھر اگر آپ ٹیسرے کی بات کالو چوتھے ٹیس میچ کی بات کالو انڈیا انڈیا نے چوتھے ٹیس میچ کے پانچو دن تین سو رنز چیز کیے تھے گینس اسٹیلیا وہ بھی اسٹیلیا میں پھٹی پیچھ کے اوپر میں کہتا ہوں بریلینٹ تھا انڈیا کے لیے اب انڈیا ایڈر سے بھی پہلا ٹیس میچ آ رہا ہے دوسرا جیتا ہے انڈیا جیتے گا کیونکہ انڈیا کو 112 کو پر آل اوٹ کرنا بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم پہلے ایننگ میں 112 تیرہ کرتی ہے اور پھر وہ ٹیس میچ جیتے گی انڈیا کو بڑی ایکسپشنل پرفارمسیز دینی پڑے گی اگر انڈیا نے یہ ٹیس میچ جیتنا ہے مجھے بڑا مزا ہے انڈیا کی پرفارمس دیکھ کے آپ کو کتنا مزا ہے انڈیا کی پرفارمس دیکھ کے اکشار پٹیل کی بالنگ دیکھ کے روی چینل رشون کی بالنگ دیکھ کے نیجا مجھے کامل باکس میں ضرور بتاؤ اور ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ دی کے بیل کرکن کو کلک کریں مجھے انساگران پر فالو ضرور کی جائے گا میں آپ سے ملتا ہوں نیکس شروع میں بائے بائے